سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم موجود ہیں یوسف گوڑ کے اندر جہاں الحمدللہ چوتے روز بھی بارش سے متاثرہ علاقوں میں تحریک لبے پاکستان کی جانب سے خانہ کسیر تعداد میں تقسیم کیا گیا اور تحریک لبے پاکستان تافت کے نام زرزادت کے ساتھ ساتھ ختمت خلق میں بھی اس علاقہ مقینوں کے ساتھ اور یوں کہوں کہ پورے قوم کے ساتھ اور پورے پاکستان کے ساتھ چھانہ وشانہ کھڑی ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ دوہ دارہ اٹھارہ کے الیکشن میں جن ایم پی اے اور ایم اے نے یہاں سے آ کر گیٹ بجا بجا کر ووٹ مانگا تھا وہ ان بارشوں کے متاثرہ علاقوں میں کہاں ہے قوم یوسف گوڑ کے علاقہ مقین ان سے سوال کرتے ہیں ایم پی اے اور وہ اعلیٰ عددان جو گیٹ پر آ کر ووٹ مانگتے تھے کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے اور اپنا وعدہ وفا کیوں نہ کیا اعلیٰ مولدہ آپ سے سوال کر رہے ہیں جو اپنے گھر کے آگے سے خود پانی نکالنے پر مجبور ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کوئی ایم پی اے اور ایم اے ان کے ہاں تشریف لائے یا ان کے ہاں ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا مجبور ہیں پرابلمز ہیں کیا وہ جواد ہیں آئے پہنے ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم ارداللہ انکل یہاں جو ایم پی ہیں یا ایم اے ہیں وہ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں نہیں لے کے بھی نہیں آئے ہم نے ایک دفعہ بھلایا بھی تھا ان کو دہایا بھی تھا اچھا یہ انگل خود پانی اپنے گھر سے آگے سے اٹھا رہے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تیجی کام کر رہے ہیں اور یہ مجد کے سامنے کا آتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گندگی یہاں موجود ہے مگر کسی کو بھی اس بات کی فقر نہیں ہے کہ اس یوسف گوٹ والوں پر کیا گزر رہی ہے الحمدللہ ترکلپا پاکستان کے جانب سے جو ہم اپنی مدد آپ کے تیجید کر سکتے ہیں وہ الحمدللہ ترکلپا پاکستان کر رہی ہے اور مرتے دم تک کرتی رہے گی کائنز مہترم اور پوری قیادت کے گرفتار ہونے کے باوجود اور اتنے مدالم جائنے کے باوجود الحمدللہ منان عمل میں کھڑے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دنیا کے ہر ایک کونے میں اس کے جانبا سباہی ہیں جو پاکستان کے الفس کے اور چاہت کے داری ہیں اپنوں کے لئے خوشبوں کی ملکہ